اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو میں نے آج کے بڑے ہی اہم دن مبارک دن مقدس دن تیرہ رجب المرجب کے حوالے سے بنائی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ تیرہ رجب کا دن جو ہے وہ شیرِ خدا ہے ترے کررار حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یومِ پیدائش ہے یہ ایک بڑا ہی مبارک دن ہے اور یہ وہ دن ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال آپ کے افعال آپ کی محبتیں اور آپ کی ہم سب کے لیے جو اہمیت ہے اس کو یاد کرنے کا دن ہے تاریخ میں بہت کم ایسی شخصیات ہیں ویورز جن کے بارے میں اس قدر پڑا جاتا ہے کہا جاتا ہے بولا جاتا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ان شخصیات میں سے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والے لوگ ہیں آج اس دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صیرت کو اپنائے جائے آپ کے کردار کو اپنائے جائے آپ کے افعال اور آپ کے اقوال کو اپنائے جائے کیونکہ یہ وہ دور ہے ویورز نفسہ نفسی کا دور ہے اس دور میں اگر ہم نے ان عظیم شخصیات کو یاد نہ کیا اگر ہم نے ان عظیم شخصیات کے نقش قدم کو یاد نہ کیا ویورز تو ہم تباہی اور بربادی کی طرف چلے جائیں گے آج کے دن ہم نے یہ حد کرنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی صیرت کو جو سب سے اہم چیز ہے اپنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں امن لاسکیں سکون لاسکیں تو میں سب سے پہلے تو تمام ویورز کو تیرہ رجب المرجب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم سب نے دعا کرنی ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدموں کی خاک کا واسطہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت فردوس میں جگہ آتا فرمائے ہماری زندگی میں جو بھی مسائل ہیں پریشانیاں ہیں مسئیبتیں ہیں وہ ان عظیم شخصیات کے قدموں کی خاک کا واسطہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائب سے نکالے پریشانیوں سے نکالے اللہ تعالی ہمارے ملک پہ بھی رحم فرمائے اور ہم آج کے دن کے حوالے سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان جو ہیں وہ غلامی کی چکی میں پیس رہی ہیں آج کے مبارک دین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم پیدائش ہے اس مبارک دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کو ان غلامیوں سے نکالے خاص طور پر جو کشمیر کے مسلمان ہیں فلسطین کے مسلمان ہیں خود پاکستان کے حلاج جو اب طریقی طرف جا رہے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ